شانِ مصطفیٰ ہائے 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 بہت ہوتا ہے میرے نوجوانوں عزیز بچوں پیار ہی کرنا ہے تو اپنے نبی سے کرنا کیا بات ہے اتنا حسین نبی اللہ نے تمہیں دیا ہے میں یہاں سے وہاں تک پورے مجمع سے بول رہا ہوں کیا کوئی اپنا محبوب دیتا ہے نہیں دیتا مگر پروردگار تیرا کرم ہے کہ تُو نے اپنا محبوب مجھے دے دیا دنیا کا کوئی انسان اپنا محبوب نہیں دے سکتا مگر یہ خداِ بہدہ لا شریف کے کرم کی انتہا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنا محبوب دے کے کہا سنو محبوب دے رہا ہوں جگو تو مصطفیٰ کو دیکھ لینا سو تو مصطفیٰ کو دیکھ لینا کھانا تو مصطفیٰ کو دیکھ لینا پانی پینا تو مصطفیٰ کو دیکھ لینا گفدگو کرنا تو مصطفیٰ کو دیکھ لینا پڑوسیوں کی حقوق ادا کرنا تو مصطفیٰ کو دیکھ لینا میں نے اپنے محبوب کو اتنا سوار دیا ہے کہ ہر ہر ادا ہے آپ کی آیات بینا جس دعویے سے دیکھئے قرآن مصطفیٰ سباناللہ بمثال مصطفیٰ بے شک تو اگر محبت ہی کرنی ہو حسن کی بنیاد پر تو نبی سے حسین کوئی نہیں بے شک اور اگر کسی سے محبت کرتے ہو کہ مصیبت میں کام آئے تو نبی سے زیادہ کام آنے والے کون ہیں قبر میں مصطفیٰ آ رہے ہیں پھل سے رات پہ مصطفیٰ مدد کر رہے ہیں محشر میں مصطفیٰ نظر آ رہے ہیں حتیٰ کہ جامع کاؤسر پلانے کے لئے مصطفیٰ آ رہے ہیں انتہا تو یہ ہو گئی کہ ہمیں جہنم کی سند مل گئی تھی مگر مصطفیٰ کے دھامن کرم نے خدا کی بارگاہ میں شفارش کی ہے اور شفاق کے پھول مل گئے ہیں اس لئے مسلمانوں میں آخری بات ارض کروں آپ ڈاکٹر بنائیں انجینئر بنائیں پروفیسر بنائیں آپ سب بنائیں اپنے بچوں کو مگر پہلے مسلمان بنانے اور مسلمان بنانے کے لئے قرآن پڑھنا ہوگا قرآن پڑھانا ہوگا آخری بات بس منزل پہ آگیا اب آپ دیکھئے قرآن تو بڑی کتاب ہے نا میں نے کہا نا کہ چھو دو تو سوا دیکھو تو سوا اب آپ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سرکار میراج میں تشریف لے گئے ایک منزل ایسی آئی کہ بہت بڑا دروازہ ہے اس پہ بہت بڑا تعلہ آقا فرماتے ہیں پروردگار میں اس میں دیکھنا چاہتا ہوں کیا تو کہا تعلہ تو ہے کہ کھولو تو حضرت جبریل نے کہا کہ تعلہ کھولے گا کیسے رب فرماتا ہے محبوب بسم اللہ شریف پڑھیں تعلے پہ ہاتھ رکھیں تعلہ کھل جائے مگر آپ لوگ نہیں آزمائیں سرکار نے بسم اللہ شریف کی تلاوت فرمائی تانے پہ ہاتھ رکھا تانہ کھلا اندر تشریف لے گئے سرکار تو دیکھا ایک بہت بڑا پیڑ ہے اور اس کی جڑیں بہت دور تک پھیلی ہوئی ہیں اور چار نہریں اس سے جاری ہیں دودھ ہے شہد ہے پانی ہے شراب ہے ماذا اللہ یہ شراب نہیں جسے پی کے بہت دیں وہ شراب ہے جسے پی کے خدا کا دیدار کریں شراب تہورہ جسے ہم اپنی زبان اور شریعت کی زبان میں سبحان اللہ تو یہ چار نہریں جاری ہیں میرے مصطفیٰ نے عرض کیا مولا یہ نہریں کس کے لئے ہیں یہ دودھ بھی ہے یہ شہد بھی ہے یہ پانی بھی ہے یہ شراب تہورہ بھی ہے تو اگر رب کی رحمتیں مسکرہ کر بولیں میرے محبوب آپ کی امت میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گی میں چاروں نہروں سے اسے سہراب کر دوں گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا اسلام مَا عَلَيْنَا تَجْبِيَا مَا عَلَيْنَا